موسیقی اسلام علیکم میرے نام ہے زعیبت اور یہ ہے عمران خان صاحب کے ایک اور دھرنے کی تیاری بنام سرکار موسیقی حکومت جونسی ہے وہ چل رہی ہے پاکستان طریقہ انصاف کی لیکن کچھ دن پہلے عمران خان صاحب نے یہ خطاب کیا قوم سے انہوں نے کہا کہ یہ اگر مجھے ہٹا بھی دیں یعنی کہ مجھے کرسی سے پیار نہیں ہے مجھے اگر آپ کرسی سے ہٹا بھی دیں تو میں کرسی سے اتر کے بھی ان لوگوں کے خلاف جنگ لڑوں گا کرپشن کے خلاف جنگ لڑوں گا اور میں دوبارہ لوگوں کو لے کے سڑکوں پہ آوں گا تو میرے لیے بات بڑی رانکن تھی میں جاننا چاہتا ہوں ان لوگوں سے کہ کیا وہ اب عمران خان صاحب کے ساتھ چھڑکوں پہ جائیں گے دوبارہ تو پوچھتے ہیں دوستوں سے اسلام علیکم بھائی ہم نہیں جائے گے کیوں تو بھائی گاتا ملک سارا بھائی وہ کہتے ہیں کہ گرپشن کے خلاف جنگ لڑوں گا نیجیوں نے کی لڑنی ہے ساریوں پانچ سارے بندے رکھے ہیں داکو سارے نار وہ انہیں لے پیٹا بھائی تانوخشی نہیں ہو جی رہے انہیں داکو پھڑے ہیں وہ بھائی جی کوئی داکو نہیں اٹھے گئے ملک سے انہیں کام کیتے ہیں اچھے لوگ سے اٹھے انہیں منگاہی انہیں زیادہ کر لیتی ہے تو بھائی گاتا گھر کے ملک سارا آپ جائیں گے نہیں نہیں سر کیوں جائیں گے سارے ملکہ بیرہ گرہ کر دیا جن لوگوں کو یہ صادق اور امین کہا کے لے کے آئے تھے انہوں نے تو خانہ خراب کر دیا ملکہ کوئی چینی چور کوئی آٹا چور کوئی گھی چور کوئی تیل چور دیکھیں نا سارے چور انہوں نے جہاز بیجے تھے جو نا پنجاب اسمبلی کے لیے جو نا پنجاب کی گورنمنٹ کو کٹھا کیا انہوں نے جہاز بیجے تو پیسے پورے کر لی انہوں نے ترین صاحب نے خانہ خراب کر دیا علیم ہاں نے وہ بڑے ڈاکو تو آپ اس کا مدلہ اب اعتجاج میں نہیں جائیں گے جو بندہ کہتا مدینے کی ریاست میں ایسا نہیں ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی ریاست جو بنائی تھی اس کے اندر حصول رکھے تھے چور کے ہاتھ کٹے تھے اگر وہ چوری کرتے پکڑے گئے تو پھر کوئی سزا کیوں نہیں تھی رہے آپ اور انہوں نے کہا تھا کہ اس کی زگاہ اگر میری بیٹی بھی ہوتی تو اس کے ساتھ بھی سیم کرتے ہوں سیم کرتے تو یہ کیا کر رہے ہیں یہ عدالتیں بھئی یہ عدالتیں جو ہے نا ملکی عدالتیں بیچاری وہ جو ہے نا بیچاری دبی ہوئی ہیں ہم بھی دبے ہوئے ہیں سب دبے ہوئے ہیں اور اپوزیشن ہو لے جائیں گے کیا حال ہے آپ طبیہ ٹھیک ہے آپ کی مجھے یہ بتائیں کہ آپ جائیں گے میں بالکل جاؤں گا تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت میں رہتے ہیں وہ یہ کام نہیں کر سکے آپ بھی کریں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں نا بیلی کا ہو رہا ہے میں ہم ہی آئے کر پاکستانی شہری ہوں مجھے کسی کا تعلق نہیں ہے کسی کے ساتھ نہیں آپ تو لوگ جوں سے غریب آدمی ہیں وہ تو بڑا پریشان ہے سر کوئی پریشان نہیں ہے میں کوئی غریب آدمی ہوں پریشان ہوں میں بھی غریب آدمی ہوں تو میں پریشان ہوں سر پریشان کس نے کیا ہے میں ساٹھ روپے سا اسی پچاس روپے کلو آٹا خریبنا میرے لیے مشکل ہے بڑا مشکل ہے میرے لیے بیجری کا بیل جنسہ اتنا دینا مشکل ہے کس نے کیا ہے کس نے کیا ہے یہ کس نے کیا ہے میں نے کیا ہے نہیں آپ نے نہیں کیا نہ میں نے کیا جو یہ بیٹھے ہیں مافیا جو اس ٹائم تو ہم نے وزیرزم اس لیے بنایا تھا نا کہ پورے طاقتور ہو جائیں اور طاقتور اس کا مطلب طاقتور نہیں ہے طاقتور نہیں ہونے دے رہے نا جی وزیرزم طاقتور نہیں ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن جو مافیا ہے نا اس ملک میں آپ بھی یہ بیٹھ جائیں گے نا میں یہ بسجاروں کہ عمران خان طاقتور نہیں ہے طاقتور ہے انشاءاللہ تو پھر یہ کر نہیں پائے گا کرے گا کب کرے گا ابھی کرے گا انشاءاللہ آپ دیکھیں کچھ عرصے بعد دیکھیں گے آپ میں بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں کسی ہمارہ کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے میں بھی پاکستان نشاء نہیں ہوں میں بھی چیز دودھ لے کر دیکھتا ہوں اس کا مطلب آپ جب یہ جائیں گے اپوزیشن میں اگر یہ کہتے ہیں میں چلا جاؤں گا سطیفہ دے کے چلا جاؤں گا آپ پھر جائیں گے سار یہ کہتا ہے نا کہ ووٹ چوری کیا ہے کس کے خلافت اجاج کریں گے پھر آپ سنیں نا سار یہ کہہ رہے نا کہ ووٹ چوری ہوئی ہے نہیں نہیں بابا سر سوال کے جواب دے رہے ہیں چھوڑیں یہ تو اندھی محبت ہوگی نہیں اندھی محبت نہیں ہے آپ جب امران خان صاحب جب اپوزیشن میں جائیں گے پھر کس کے خلافت اجاج کریں گے انہیں کے خلافت جائیں گے یہ تو پاور میں ہے ہی نہیں کون یہ جن کے خلافت یہ بہت پاور مادمی ہے سار جو ایسائی بڑھتی ہو تو یہ امران خان اپوزیشن میں جائے کس کے خلافت اجاج کریں گے تحصیل دار تھا وہ تحصیل دار ہے کیا کچھ ہے تحصیل دار وزیرزم سے زیادہ طاقتور ہے پٹھاری طاقتور ہے اب تحصیل دار کی بات کر رہے ہیں اس کا مطلب وزیرزم طاقتور نہیں ہے بوجھ ایک گورنمنٹ کا ادارہ میں اگر پرائم منسٹر ہوں گے میرا کام ہے اگر میرا کام ہے گورنس چلانا مجھے جدر بھی کسی ادارے کی ضرورت پڑے گی اپنی گورنمنٹ چلانے کے لیے میں اس کو استعمال کروں گا وزیرزم طاقتور نہیں ہے بنی بنی تازہ روٹین کو پکا کر دے گیا وہ ٹھیک ہے نا انہیں جو کرپشن کر رہا ہے میاں صاحب نے جو گیا ہے انہوں نے یہ آپ کے ملک کو جنت میں آگیا ہے وہ گواہ ہو انگی کرپشن کا کن کی میں انگی آہا کرپشن کو میں گواہ ہو عدالت میں جاگے جواب دے نا سزاہ تو ملے ان کو عدالت سزاہ ہی نہیں مل رہی یہ آپ کمپیرزن کر لیں چیزوں کے ریٹ انہوں نے کہا نیچے کریں گے تیل کا کیا تھا کہاں جلا گیا چینی کہاں تھی کہاں چلے گی آٹا کہاں تھا کہاں جلا گیا ہمارا باسطہ میری ایک منٹ سالے میں ہی میری باسطہ ہے اس وقت جو ہے نا اس وقت ہمارا کسی پارٹی سے میرے بزرگاں میرے بہترہ میں یہ ہمارا نہ عمرانہ صاحب سے لینا ہے نہ انہوں آشد سے اگر وہ چور ہے نا تو سزا مل لی چاہیے چور ہے تو ہم ساتھ کرے ہوں گے حایہ سعید رفیق جنگیر بدر یہ وہ سیاستدان ہے جو گلیوں میں میرے پاس گاڑی ہوتی تھی یہ پیدل ہوتے تھے حایہ سعید رفیق کا باپ سکوٹر پہ پھرتا تھا میرے چچے کے دودھ دیں گے پیسے دینے گے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے اب وہاں کہاں چلے گی ہے سیاستدان کہاں چلے گی میرا سوال یہ نہیں ہے میں کہتا ہوں جیسی وہاں میں ویسے حکمران ہیں آپ کو عمران خان سے بھی امید نہیں ہے جنگیر بدر کا نواز شریف کا زرداری کا کسی کا ثابت کر سکتے ہیں آپ اور میں گلیوں میں کھڑے ہو کے بات چیت گا رہے ہیں کوئی نہیں کرتا آج آپ لوگوں کو پیسے دیں جو عمر ذکر والے خان صاحب بھی یہی بات کرتے رہے ہیں تو وہی کہتا ہوں نا سریں ہم دکھی ہے خان صاحب کے بھی علاقے دل گئے آپ کہتے ہیں میری بات سنیں گے میری عرض تو سننے سر آپ بھی سنیں میں بتاتا ہوں میں ساری کرپشن بتاتا ہوں میں حبی بینک کی پرائیس فیڈریشن کا پورے پاکستان کا پرائیس سنیں نا میری بات سنیں ستارہ عرب رپیان واشنین ربی بینک کا یلو کیپ میں کھا گیا ساتھ رفیق نے بیس بیس پچیس پچیس بندیلہ آگے سنیں بات سنیں میری بات سنیں ایسے کیسے سنی جائیں آپ عدالت میں جا کے کیوں نہیں کہتے یہ کس کی کون چیز عدالت میں جس عدالت میں کی خلاق کیسز ہیں آئی ڈی کارڈ میں بتاتا ہوں آئی ڈی کارڈ لے بندے بی بینک کے آئی ڈی کارڈ لے گے لوگوں کا گروہ میں مشینہ لے گروہ میں مشینہ نہیں لگی آئی ڈی کارڈ جیلی کی یہ کس کی تصویر ہے بینظیر کی مجھ سے زہنہ پیر پالی کا کوئی نہیں ہے لیکن زدداری سب سے بڑا چور ہے روازری سب سے بڑا چور ہے سب چور ہے سب چور میں نوائی مران خان بھی گنوی جاگتے ہیں جب وہ کوش نہیں کرے گا وہ بھی آئے گا اب جب وہ کوش نہیں کرے گا وہ عبای بھی کر رہا ابھی اس کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے بزنس نہیں ہے اگر تو ثابت کرے میری باہ سننے مرحل میرے پلکہ درون شہر سے ہے دیکھ سکتے دیکھ ساں میں بھی درون شہر سے ایک منٹ روک ہو جائے مرحل روک ہے اگر میں بتاتا ہو ایک سکتے او ٹھر جو ایک منٹ مجھے پتا ہے میں سارا کو جانتا ہوں جو ریٹ جاتا ہے نا اسے گھر پیسے پہنچے یہ ساری باتیں آپ کو پتہ آپ کو بھی پتہ آپ کو بھی پتہ ہوں گی ایک بات سنے ایک بات سنے وہ سلیمن تصیب تھا نا گونر اس نے ایک بات کی تھی یار کیسی بات سنے اس نے جو پنیری یہ جو پنیری وہ وزیراعظم طاقتور نہیں ہے تو پھر وزیراعظم طاقتور نہیں ہے میری ایک بات سنے میں خود ایک ایڈوکیٹ ہوں ٹھیک ہے کوئی بھی کوٹ ہوتا ہے نا ویٹنس نہیں جاتا وہاں پہ اس کے دور پر کوئی بھی کوٹ میں نہیں جاتا کیونکہ 좋راہ سٹرون سٹرون ہے آپ کے بعد ثبوت ہیں تو بلکل اگر ثبوت ہیں تو ویٹنس کو جانا چاہیے کوٹس میں لیکن وہ نہیں جاتے آسیا بی بی کیس دیکھ لیں اس کا ڈسی اگر ہے تو اس کے پاس ٹرونگ ایویڈنس ہے تو وہ کوٹ میں جائے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے دباؤ کی وجہ سے وہ نہیں جاتے لوگ ڈرتے ہیں ایشیوز کی وجہ سے کہ بھئی ہم میں کوئی اٹھا آلے گا یہ وہ سپریس کر دے گا تو یہ ایشیوز ہیں لیکن وزیراعظم کو کبھی بھی میں نہیں گیا سکتا کہ وہ ویک ہے وہ طاقتور ہے ٹھیک ہے چاہے وہ کوالیشن گورنمنٹ میں چاہے اس کو کرنا چاہیے لیکن فلال وہ بیوروکریسی کے انڈر جو ہے پریش رائز ہو چکا ہے اس کا مطلب طاقتور نہیں ہوا نہیں طاقتور ہے لیکن it will take some time to manage such things نہیں وہ اس کا مطلب طاقت نہیں ہے اس کے پاس اس کے پاس طاقت ہے بکاوز وہ کوالیشن گورنمنٹ میں آپ کو بتا ہے کہ اگر وہ اگر اکیلی گورنمنٹ بناتا تو پھر وہ بہت سٹروم اپوزیشن میں جا کے وہ پھر ان کے خلاف لڑے گا جو جن لوگوں نے کرب سکتا ہے اس کے بعد پاور میں کوئی بھی ان میں سے آسکتا ہے وہ بھی کوالیشن گورنمنٹ کر کے آپ کو لگتا ہے ان میں سے کوئی کوالیشن گورنمنٹ کر کے کوئی بھی آسکتا ہے کوالیشن گورنمنٹ سوال لے کے نکلے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب اگر اپوزیشن میں آتے ہیں سٹیفہ دے کے اور وہ پھر کہیں کہ میں سڑکوں پہ جا رہا ہوں احتجاج کرنے نکل رہا ہوں کہ آپ ان کے ساتھ جائیں گے آپ ان کے ساتھ جائیں گے جائیں گے جانے 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 تو پیشلے مالوں کے ساتھ بھی گئے ہیں جو یہاں سے چلے گئے جو تجاج کرنے ڈی چوک پہ دوبارہ جائیں گے آپ ڈی چوک پہ گئے تھے ہم پہلے گئے تھے ہم ڈی چوک پہ گئے تھے دیکھ کے دیکھا کیا ہوا کیا ہو رہا ہے مگر مسئلہ یہ آیا کہ جب جن کے پاس اکتیارات ہی کوئی نہیں زور ہی کوئی نہیں طاقت ہی کوئی نہیں ایک زور دیکھیں ایک بگل میں کون ہے ایک بگل میں کون دونوں بگلوں میں جو بندے ہیں وہ کیا کرے پچھالے ہو اس کے بعد کی ساروں خرم نے کناہ کر رہے ہیں یہ جب بعد آہ آہا ماملہ دی ایسے ملک کے جانئے ہیں اس میں اس رکھلوں کو لے کے آنے والے جو ان کو لے کے آنے والے اسلزور تو ان کے پاس طاقت ان کے پاس ہے یہ تو بھیڑ بکری ہیں جیسے زرداری بیڑھ کے ادھر بڑھ کے مار رہا ہے ادھر نواشی پیٹے بار پیٹے بڑھ کے مار رہا ہے یہ ادھر کلہ ہی مدان میں شیر ہوا ہو ہے تو اس میں شیر کوئی اور ہے اصل شیر کوئی اور ہے طاقت اس کے پاس ہے اصل یہ بیڑ بکری ہے عوام بچاری موپلی ہے موپلی ہے جو کھانے کے لیے سارے مطلب کے تیار پڑی ہے کیسی وقت کرتے ہیں آپ آپ باجن کیا علاوہ کا آپ جائیں گے دجاج پہ ساتھ سار مجھے کیا آن خان کے اپ اسے دوں گا ہوں کہ میں تی الپ کے ساتھ ہوں گا پاکستان لا بیق پاکستان بای جن ابھی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں صطیفہ دے دوں گا ہر انہوں نے میری سیٹ کے پیش پڑے صطیفہ دے گے میں سیدھا جاؤں گا اپوزیشن میں اور لوگوں کو کٹھا کروں گا پھر جا کر در نا دوں گا ان کے خلاف آپ جائیں گے ان کے ساتھ ہوں گا جی جاؤں گا کیوں سچا انسان ہے تو حکومت میں رہ کے انہوں نے کام نہیں ہو سکا ان سے اپوزیشن میں کر لیں گے وہ تو ساہر سب کو پسکتا ہے کام نہیں ہو سکا اپوزیشن میں اس کا یہ ہے جو اس کے ساتھ میری جیسے لوگ ہیں ساتھ دیں گے محبت فل محبت لیڈر نے جو کہتا ہو کہتا لیڈر نہیں ہے پچھلی پر نونلی کو ڈالا تھا اس پر اس کو ڈالا ہے لیکن یہ میں چور نہیں لگا بس اس کے ساتھ والے وہ سرے جیب و گریب ہیں اس کے ساتھ چلے جائیں گے یہ پھر لڑے گا کس کے خلاف آپ کس کے خلاف لڑیں گے جدر یہ کہے گا ادھر لڑ پڑیں گے نہیں یہ بھی نہیں ہے دیکھے دے لڑیں گے ایسے بھی جیالے میں ہیں ٹھیک ہے سوری میں کہا شاید وہ ولے دنیا جیدر مرضی ٹکر مارتی بس آت ہے کہ جب تک یہ صحیح ہے جب یہ کرپٹ ہوگا ہے ابھی تک آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ حکومت میں رہ کے اگر نہیں کر سکا تو اپوزیشن میں رہ کے کیا کر رہے گا میں صرف یہ سوال پوچھنا چاہ رہا بیسے بات ہوگا صحیح میں بدل دیا نہیں میرے کہنے پر مت بدلیں آپ آپ ازاد رہے آپ جائیں گے یہ بہت اچھی بات ہے خان صاحب کو کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ سن رہے ہیں خان صاحب جیسے آپ بند ہیں سچے ہیں نا سچی رہے ہیں چھوڑے ہیں اپوزیشن کو چھوڑے چھوڑ نکالے کالی بیڑے اپنی صفوں میں سے اپنی صفوں میں سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں آئیں آپ کی اور لوگوں سے بات کراتے ہیں انسولین کی قیمت جنسی ہے وہ تقریباً 50% تک اوپر چلی گئی ہے انسولین ہو گئی جو بلیڈ پریشر کی گولیاں ہو گئیں وہ ہر انسان نے زندہ رہنے کے لیے روز استعمال کرنی ہے وہ لوگ میرے پاس ایسے آئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم روز مرہ کی دعائی نہیں لے پا رہے دعائی نہ لے کر وہ مرنے کے منتظر نا جیسے ہم سوال وہی پوچھ رہے ہیں سوال یہ ہے چاچو میرا کہ عمران خان صاحب ابھی کہتے ہیں کہ اگر میرے سے یہ نہ ہوا میری سیٹ کے پیچھے پڑے میں ہیں میں ستیفہ دے کے اپوزیشن میں آ جاؤں گا اور اپوزیشن میں آ کے پھر سڑکوں پہ لوگوں کو لے کے آوں گا اور اتجاج کروں گا آپ جائیں گے اتجاج کروں گا آ جائیں گے کیوں جائیں گے اس لیے کہ یہ جو بھی کام کر رہا ہے اچھا کر رہا ہے یہ جو لوگ اتنے سارے پریشان ہیں یہ پریشانی ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کس کو یہ لوگوں کو یہ مہنگائی کے رونے روٹے ہیں مہنگائی پوری دنیا میں آئی ہے نہیں وہ بچارے روٹی کھانے سے مجبور ہو گئے ہیں روٹی پانی کو ترس گئے ہیں میں نے خود دیکھا ہے ساٹھ روپے پچھ پن روپے کلو واتا میں نے ایک عورت کو خود آدھا کلو واتا لیتے دیکھا ہے اب آدھا کلو واتا اب کبھی آپ نے لیا ہے ہماری کرنسی جو ہے وہ جو ملک کا حکمران ہوتا ہے وہ ذمہ دار نہیں ہوتا ملک کا ذمہ دار تو ہوتا ہے ذمہ داری جو جو اختیار میں ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے ہاں جی تو ہے نا تو اختیار میں تو یہ ہیں نہیں ہے نا اختیار میں نہیں ہے نہیں ہے وہ کہتے ہیں میں ہوں میں بالکل وہ اپنے موں سے کہتے ہیں آپ کہتے ہیں سچا آدمی ہے وہ کہتا ہے میں اختیار میں ہوں نہیں سچا آدمی ہونا یا دھوٹا آدمی ہونا الگ بات ہے سادق و رمین ہے اختیار ہونا مجھے بھی سمجھ آئے نا کہ اختیار جو ہے وہ اپنے موں سے کہہ رہا ہے میں تو کیسے کہوں گا جی وہ کہہ رہا ہے ہاں جس طرح وہ کہتا تھا کہ اختیار کا مطلب ہوتا ہے کچھ کچھ ہمارے پاس طاقت اس کا مطلب اس کو سمجھ نہیں ہے نیچے لے جانا جو ہے نا مگائی کو توڑنا جو ہے نا نیچے ڈیٹو کو لے جانا جو ہے نا اس کے اختیار میں جو بھی ہے نا وہ کر رہے ہیں اپوزیشن میں جا کے کیسے طاقتور ہو جائے گا اپوزیشن میں تو طاقتور نہیں ہو سکتا تو آپ کہہ رہے کہ میں اس کے ساتھ دوبارہ چلا جاؤں گا سڑکوں پے تس جائیں گے kızım اس نے کہا کہ اوہام کو سڑکوں پہ لے کر生 mówi اس نے اس کا کہہ رہا ہوں اپنی نہیں کر رہا اپنیوں مک اللہ علیہ الآن کروڑ اور غیر ہوگا ہے وہ آپ بلد ہی؟ آج جو اب ایک پوزیشن ور sabor اپنےر کامظام کیا نہیں ہیں کہ جو اختیار میں ہے جتنا ہے وہ اتنا ہو رہا要 زیادہ نہیں ہو سکتا چاچو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اگر حکومت میں رہ کے کچھ نہیں کر سکے تو اپوزیشن میں رہ کے کچھ کر لیں گے کیا لگتا آپ کو؟ نہیں کچھ نہیں ہو آنٹی سے بات کروں میں آنٹی سے بار پر لے گا بتائیں اپوزیشن میں کچھ کر سکتا آنٹی کے نہیں ووٹ خلاف اسی ووٹ مرانہاں نے بتا لیا اسی پر کار کچھ نہیں سکے تا نو لگتا ہوں نگرہ دوبارہ اپوزیشن چگیا تو سی پھر سڑکاں دے جان گے من لوکی نکلن گیا دیا اسی انہیں کچھ نہیں کرنا ہوں انہیں کچھ نہیں کرنا کچھ نہیں کرنا انہیں لوکا نو مارنا ہے پکھیاں مارنا ہوں انہیں لوکا نہیں مارنا اچھا تا ڈیاپس ہی ہو کے تا ڈیاپس ہی ہو کے تی بھا جی میرا بیٹا ہی خود امران آتا ہے تو سنجھ رہا ہے نہیں ہے کار کی رہا ہے صحیح رہا ہے مران خان صاحب حکومت چھوڑ کے اپوزیشن میں جائیں اور پھر کہ میں نے اتجاج کرنا ہے مسئلہ اتجاج سے لوگ آپ ان کے ساتھ جائیں گے بلکل جائیں گے جی کیوں نہیں جائیں گے کیوں جائیں گے آپ جائیں گے ہاں سر جائیں گے سر دیکھیں میری بات سنیں اگر تو آپ حقیقت پسند ہیں میں بڑا وڑا حقیقت پسند ہوں ٹھیک کہنا جی اگر تو واقعی حقیقت پسند دیکھ گئی ہو تو پھر تو اسی منو اگر ایک بندہ تاکچ رہ کے کچھ نہیں کر سکیا وزیراعظم رہ کے کچھ نہیں کر سکیا اوہ اپوزیشن کدے خلاف کرے گا میں سوال چھوٹا جا بچے آیا سوال سر سر گزارش ہے کہ جناب تاڑی محبت انہی راگ دی میں انہوں دوما دی نہیں 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 میری گزارش سنو انہی محبت انہی محبت انہی نہیں گے سر اگر اویرنس دی گے دیکھو سر گال لے گئی ہے کہ اسی ساری زندگی نون لگ نو سپورٹ کیتا ہے لائف ٹائم اسی نون لگ نو ووڈ کاس کیتا اسی سپورٹ کیتا ٹھیک ہے جی تین پینتی سال اٹھنے اور دے ویچ انہیں کہانی نہیں سنانی اے دوسو کہ اگر اوپوزیشن نہیں جانگے تو اسی یونہ دینال جاؤگے بلکل جاؤں گے سار کیوں جاؤں گے سارے واسے جاؤں گے کہ وہ حقیقی معنی دے ویچ سپورٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ آس سے اور پاکستان بہت کچھ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ایتانوی پتہ ہے اور عوامنوی سیدھا پتہ ہے کہ وہ لوگ انہوں کرن نہیں دے رہے ان لوگ پائنو کون لوگ کس نے کنوں نہیں پتا ہونوں لوگ پائنو لوگ ہی تھی انہوں لوگ ہی تھی انہوں لوگ ہی تھی انہوں لوگ کرن نہیں دے رہے ہیں سار دیکھو گالے گئے کہ ایک مقصود آپ کہنا چاہتے پریشان ہو گئے ہیں دوسو کیوں اپنے ایمان میں ایک گال دوسو کہ کیا واقعی وہ بندہ ڈیزرف کار دا ہے کی نہیں کار دا پائنٹ ڈیزرف تے میں بھی کارنا پھر میں نو بھی ڈیریزم بنا دے ایسرا نہیں ہوندہ اگر تسی اکی کی باری ملک سے کچھ کرنا چاہتے ہیں تسی کار دے کی ہی ہو تسی کیتا کی یہ کدھی ملک سما لے کدھی کانسلر رہے ہو کدھی کدھی لیکشن کانسلر دا لڑیا ہے کنے میرے پراوہ نے لڑیا ہے اچھا تو لوگ بھی لڑیا ہے خان صاحب نے کدھی کانسلر رہنے کدھی چیئرمن رہنے کوئی وزیر رہنے کدھی کوئی انتظامی سیٹ سوال لی ہو نہیں رہی ہو چولا صاحب لیکن کوئی سیلیبریٹی تے ہیں نا اگلی تیاری پڑھ لو فواد خان نے گا نا تا نام منددہ ہو جڑا فواد خان اندیا گا انکر فواد خان شاہد افریتی وسیم اکرم اور شان بس ہے نا نو وزیریزم بنا لے سارے ہیں باجی ٹھیک ہے سونے لگ دینے باجی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ تب یہ ٹھیک ہے سوال سادہ سا ہے عمران خان صاحب جن سے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے اگر گورنمنٹ سے نکالا گیا یا مجھے مجھے پریشر ڈالا گیا میں ستیفہ دے دوں گا اور میں سڑکوں پر لوگوں کو لے کے دوبارہ نکل ہوں گا آپ نکلیں گے ان کے ساتھ بھڑ صاحب اصل میں میں نے بھی پی ٹی آئی کو ایک ٹائم میں سپورٹ کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب فلاپ ہو گئے جو ہماری بنیادی ضروریات تھی ان کو ان بنیادی ضروریات کو فراہم نہیں کر سکے ان قیمتوں پر جو پہلے تھی وہ ادارے جو اس سے پہلے بنے ہوئے تھے کوئی ادارہ ایسا نہیں جو انہوں نے آگے بنایا جو پچھلی گورنمنٹ نے بنایا تھا یہ ان کو بھی فاعل نہیں کر سکے ہمیں یہ یقین تھا ان کے آنے پہ پولیس میں کوئی ایسی چیزیں آئیں گی کہ پولیس اماندار ہو جائے گی مگر ایسا کچھ نہیں ہوا نہ پولیس اماندار ہوئی نہ ذمہ دار ہوئی ہمیں یہ تھا عدالتی نظام میں کوئی تبدیلی آئے گی نہ عدالتی نظام میں کوئی تبدیلی آئی نہ روز مرہ گیا اشیاء میں کوئی کمی آئی کہ لوگ کوئی ریلیف لیتے نہ پٹرول میں نہ ڈالر میں امران خان صاحب کی باتیں صرف اور صرف باتیں اور کچھ ایک منہ ٹھہ رہے ہیں دس سو کی دس سامان میری گال سنو سار او ایک سیاسی آدمی نے ٹھیک ہے انہوں نے ایک پولیٹیکل بیکڈراؤنڈ ہے انہوں نے ایک پولیٹیکل کیریئر ہے سار بالکل ہے انہوں نے نو ڈاؤٹ انہوں نے داری سیاسی سیاسی آدمی آدمی نہیں ہوں سیاسی ہونے سے زیادہ میں پاکستانی ہوں ہمیں ڈیوائیڈ کر دیا انہوں نے نا اور بات یہ ہے کہ مجھے بھی جو روز مرہ کی چیزیں خریدنی پڑتی ہیں میڈیسن جو کھانے پینے کی اشیاء جب وہ مہنگی ہوتی ہیں تو میں امران خان صاحب کی خالی تقریر سن کے کیا کروں گا ایک میڈیسن میں لیتا تھا ایک سو ساٹھ روپے کی اب وہ پانچ سو روپے کی آپ یقین کریں انسولین کی قیمت جنسی ہے وہ بھی جو بیسک بہت سارے لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے میری والدہ بھی لگاتی ہیں وہ انسولین کی قیمت جنسی ہے وہ تقریباً 50% تک اوپر چلی گئی ہے آپ یہ دیکھیں انسولین ہو گئی جو بلیڈ پریشر کی گولیاں ہو گئیں وہ ہر انسان نے زندہ رہنے کے لیے روز استعمال کرنی ہے اگر وہ روز استعمال کرنے والی چیز مجھے تو چلو اللہ تعالیٰ نے تھوڑے بہت وسائل دیئے میں خرید لیتا ہوں میری استطاعت ہے میں سوچتا ہوں وہ لوگ میرے پاس ایسے آئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم روز مرہ کی دعائی نہیں لے پا رہے اس لیے کہ ہم اپنے بچوں کی فیصد آ کر دیں دوسرے گھر کے لوگوں کے معاملات حال کر دیں ہم دعائی نہ لے کر وہ مرنے کے منتظر یہ حالات یہ حالات میں تانو پہلے یہ کیا کہ میں ساری زندگی سے نول سپورٹ کیتا ہے ساری زندگی سپورٹ کیتا ہے ساری زندگی اگلی عمران خان نے سپورٹ کر بلکل کریں یہ نا ہم دو عصو میں بٹ گئے ہیں دو عصو میں بٹے میں ہیں یعنی کہ خان صاحب کی میربانی یہ کیے ہوئی ہے کہ قوم کو انہوں نے نا دو عصو میں جب ہم پہلے دو قومی نظریہ تھا نا وہ یہ تھا کہ تُو ہندو تے میں مسلمان ہن دو قومی نظریہ نیا خان صاحب نے نئے پاکستان میں یہ نکالا ہے تُو نون لیگی تے میں پی ٹی آئی دا ٹھیک ہے اور یہی دور قومی نظریہ کے اندر ہم پھر بٹ گئے ہیں خدا کا خوف کریں خدا کا خوف کریں کیونکہ یہ جو نظریہ ہے یہ بڑی خطرناک ہے کیونکہ اس طرف بھی آپ کا بھائیہ ایک ہی فیملی کے اندر اس طرح کی چیزیں یہ بڑی خطرناک ہیں اور کسی کی انہی محبت میں نہ آئیں خدا کا واسطہ ہے انہی محبت میں شاہ آپ کو انہے کھو میں پھینکے گی اور کئی نہیں جائے گی لوجک سے بات کریں لوجک کے ساتھ رہیں اور لوجک کے اوپر چلیں یہ بہترین کام ہے اور ایک ملک چلانے کے لیے لوجکل آدمی چاہیے نہ کہ خوبصورت فواد خان شان یا وسلم یا شاہی گفری سلیبرٹی ہو گئے ہیں سلیبرٹی نے کیوں 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 دوبارہ نانا لے شیر شیر ہے آپ جائیں گے میں آجا جاؤں گا جانگے دوسائیں کیوں جائیں گے آپ سر ٹائم لگتا ہے ہر چیز کو ٹھیک ہے دوبارہ سے تیار ہونے میں ہم یہاں پر کھڑے ہیں فیملی یہاں موجود ہے ریکارڈنگ کر رہے تھے تو ہم نے سوچا ان سے پوچھ رہے ہیں فیملی کا پوائنٹو بھی آپ کو دے دیں سلام علیکم ماجی کی حال ہے ٹھیک تھا طب یہ ٹھیک تھے ٹھیک ہے خان صاحب کہنے دینے کہ میرے کو لوگر ملک نانا سما لے گیا وزیراعظم رہ کے میں نو اندھا نے پوش کی تا رزائن کرنے تھے میں آپوزیشن سے جاوانگا پھر تر نادی آنگا تسی جاؤ گے ترنے تھے نہیں اسی تے نہیں جاوانگا اسی اور مگر ہی نہیں ہے کیوں نا تسی جاؤ گے دوبارہ نانا لے شیر شیر ہے اوے اجھے بھی شیر آپ جائیں گے میں تو جاؤں گا اچھا اے جانگے دسائیں کیوں جائیں گے آپ سر ٹائم لگتا ہے ہر چیز کو نا ٹھیک ہے دوبارہ سے تیار ہونے میں آپ اس کو ووٹ ڈال گے پھر دوبارہ وزیراعظم کیوں نہیں بنائیں گے بنائوں گا ضرور بنائیں گے تو یہ آپ اپنے لیڈر کو دوبارہ بانی نہیں چکنا سوال انہیں پہلا پڑھئے اچھا پاکستان لیڈر ملیا پڑھیا لی گیا اچھا پہلے کون سن پہلے کون سن پہلے سارے جاہل پرچیاں لے خدا دا خوف کرو سارے گمڑ کلے تو پڑھے خوف کرو اچھا ماجی کی کہہ رہے تو کہنے جاہل اللہ آرجرین ایسی لاہور رہے ہیں شیر شیر یہ بھائی ایک بالو دائیں خالدہ مقابلہ ہے یعنی خان صاحب ہی چیتے چوتے گے نہیں تھوڑے جتے ہوتا ہی نہیں جا میرا بنیادی سوال یہ ہے یار بات سونے طرح عمران خان صاحب جب آپوزیشن میں جائیں گے تو کس کے خلاف لڑیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مسلم جنگ نون کا ہوں ٹھیک ہے اٹھا مہنگا تیل مہنگا ٹھیک ہے پوائل مہنگا ٹھیک ہے اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آکے خوش آلی کروں گا ہمیں دکھائیں خوش آلی کا ہاں وہ بڑے خوش آل ہیں بھائی جانتو وہ تو نہ نون لیگ کے نہ وہ پیبل مارٹی کے بین نظیر کی فوٹو وہ دکھا رہے ہیں عزرداری کا وہ چور کہہ رہے ہیں بھائی کیا کہتے ہیں سر بات یہ ہے سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اگر یہاں پر ابھی میں ایک ناک ڈیلیور کر سکا تو میں اپوزیشن میں چلا جاؤں گا اور احتجاج کروں گا پھر سڑکوں پہ آوں گا آپ سڑکوں پہ ساتھ جائیں گے سر میری بات سنیں وہ کہتے تھے میں تین مہینے میں کریپشن ختم کر دوں گا تین مہینے گزر گئے تین سال گزر گئے کریپشن کئی گناہ بڑھ گئی ہے انہیں کیوں نہیں کابو کیا ان کے بندوں نے کریپشن کیا ان کو کیوں نے نہیں کابو پایا ٹھیک ہے بنیادی سوال ہیں یہ ٹھیک ہے اب اگر ان کو اقتدار ملا ہے تو جو چور ہیں جو چور چور کہتے ہیں ان کو کابو کریں بیلکو ٹھیک ہے ان کے ہاں سے وہ باہر ہو رہے ہیں اور نہیں وہ جو ان کے اپنے بندے ہیں اس کا مطلب اگر یہ سڑکوں پہ جائیں گے تو آپ ساتھ نہیں جائیں گے کون سر یہ امران خان صاحب سڑکوں پہ آئیں گے دوبارہ نہیں سر ہم تو نون لے کے ہیں سر ہم نون لے کے ہیں اب بھی نون لے کے ہیں سارے نون لے کے مل رہے ہیں ناظرین صورت آل یہ ہے کہ امران خان صاحب نے جو وعدے کیے وہ پورے نہیں کر سکے آج تک آج کے دن تک ہمیں ساری معیشت جنسی ہے وہ کٹے مرگیوں اور انڈوں کے گردی گھومتی بھی نظر آ رہی ہے اور ایسے ہی لگ رہا ہے کہ اس کے گردی گھومتی رہ گیا پتہ نہیں انہوں نے کرنا ہے کیا کرنا ہے وہ آپ کے سامنے ہے وہ کہتے ہیں کہ اڑھاتے ہیں کہ اڑھے لمدان ان کنی تیر دوڑنگے کنی تیز دوڑنگے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کوڑے کے اوپر باقی ساری صورت حال آپ کے سامنے ہیں اگلی بار اگر یہ اپوزیشن میں آتے ہیں تو کس کے خلاف اپوزیشن کریں گے بڑی بنیادی سوال آتے ہیں اب جذباتی میں تو یہ گا جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ ٹی وی نہ توڑ دینا چکے صرف اینی جی گالے کہ پاجی کی کہا رہا ہے اپوزیشن چاہنگے تو کدی خلاف اپوزیشن کریں گے ایدا مطلب انہوں نے یقین ہے کہ اگلی دفعہ اے پاور چاہیں گے ایدا مطلب انہوں نے خلاف ہی لڑنگے سوچنے والی بات ہے ذرا سوچا سمجھا کریں جذباتی ڈائیلوگز میں آنے سے بہتر ہے کہ ذرا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا کریں ہم جذباتی بہت جلدی ہو جاتے ہیں ہماری قوم بڑی جذباتی ہے مسائلے بہت کھاتے ہیں اس وجہ سے ہمارا قوم بہت جلدی جوش مارنا شروع کر دیتا لیکن سوچا سمجھا کریں یہ جانا کریں کہ یہ بندہ جو بول رہا یہ کیا بول رہا اور کس طرح بول رہا کیونکہ ملکی معاملات ہیں اگر جذبات صحیح حل کرنے ہوتے نا تو پھر میرے خیال سے بڑے فلمی ہیرو مارے ایسے ہیں جن کو دے دینا چاہیے شان صاحب بڑے اچھے ہیں بڑے اچھے ڈائلوگ بولتے ہیں ان کو پاکستان دے دینا چاہیے ان کو وزیرزم بنا دینا چاہیے شاید فریدی صاحب بوم بوم بڑے چھکے چھوکے مارتے ہیں ان کو پاکستان دے دیں باتیں جذبات سے حل نہیں ہوتی ہیں باتیں بردباری سے اور دور اندیشی سے حل ہوتی ہیں تو لیڈر چنتے ہوئے خیال رکھا کریں کہ آپ لیڈر چند رہے ہیں یا فلم کا ہیرو چند رہے ہیں